گھروں کی آرائش اور زیبائش کے لیے مٹی کے برطن ویسے تو بہت زیادہ مقبول ہیں اس کے ساتھ ساتھ مینہ کاری کے بڑے بڑے گملے گھروں کی زینہ تبا کرتے ہیں آج میں موجود ہوئی ایک ایسی ہی شاپ پر آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی خوبصورت مینہ کاری کے بنے ہوئے واس جس میں آپ کو بہت ہی خوبصورت قسم کے مینہ کاری کی بھی نظر آئے گی اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو مینہ کاری یہ کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے اور اس کے ساتھ ان سے یہ بھی جانے یہ کہ مینہ کاری کرنے میں ایک واس کو بنانے میں یعنی کہ ایک گملے کو بنانے میں کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے اور آپ کو دکھائیں گے کہ گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے جو یہ سارے واس رکھے جاتے ہیں ان کی مزید قیمت میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ڈیلی ان کی کتنی سیل ہوتی ہے یہ کتنی یہ فروغ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو اس مینہ کاری میں کتنی دلچسپی ہے آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں آئیے مینہ کاری کا خوبصورت کام آپ کو گملوں پر نظر آ رہا ہوگا تو اب بھی میں آپ کے بات کرواتی ہوں ایک کاریگر سے جو کہ مینہ کاری کا کام کر بھی رہا ہے ان سے جانیں گے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے اور اس کے ساتھ ان سے یہ بھی جانیں گے کہ ان کو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک گملہ بنانے میں کتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے اور کتنے آرڈرز ان کو ڈیلی میں آتے ہیں یا کتنے آرڈرز یہ منت میں کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ ادنان ادنان یہ کیا کر رہے ہیں کلر کر رہا ہوں مجھے یہ پتائیں یہ جو مینا کاری کے مجھے گملے واس بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک کتنے دنوں میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ گملہ ایک دن میں دو تین گملے بنا لیتے ہیں استاد اچھا ایک دن میں دو تین بن جاتے ہیں یہ تو بہت زیادہ مذہبردست اس پہ کام ہوا ہے جی استاد بناتے ہیں ان کی کاریگر استاد بناتے ہیں آپ کے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے آرڈرز آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی جب سے ہوئی ہے یا جب سے مہنگائی اتار چڑھا ہو چل رہا ہے آپ کے کام پر کوئی پڑا ہے فرق جی پڑے گی کافی سر پڑے گیا فرق تو کتنے مہنگے ریٹس میں ان کے مہنگے نہیں ہوں ان کے وہی بھی ریٹس چلیں وہ بس مہنگے تھوڑا بہتا ہوا ہے تھوڑا یہ جو ایک واز نظر آ رہا ہے اس کی کیا خیمت یہ گملے کی جو واز کی یہ بارہ سو روپے کیا پندرہ سو روپے بھی ہے اور پچیس سو روپے بھی ہے سب سے کم ریٹ میں کیا ہے سب سے کم ریٹ میں آٹھ سو روپے بڑے 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 چھوٹے پڑے ہیں وہ گملے تو جو لینے والے ہیں ان کے اتادات پہلے سے کم ہے یا ٹھیک ہے نورمال اب کم ہو گئے ان کی کم ہو گئی ہے ڈیمانڈ زیادہ کیا رہتی ہے ڈیمانڈ بس ایک دو کا آتا ہے اچھا ایک دو کا آتا ہے مجھے یہ بتائیں یہ جو بڑے بڑے گملے رکھے ہیں یہ کتنے دنوں میں پورا مکمل تیار ہو جاتے ہیں ایک دن میں دو تین تیار کر لیتے ہیں یہ چھوٹے والے نہیں ہے بڑے والے ایک دن میں یہ کرتے ہیں اب یہ جو کر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کلر کر رہے ہیں پھر اس پر ڈیزائن بنائیں گے مجھے یہ بتائیں کوئی ایک ایسی بات جو مہنگائی ہونے سے آپ لوگوں کے اوپر جس اثر انداز ہوئی ہو بس مہنگائی میں ہمارا کام ٹھڑڑا ہو گیا سردی گرمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں 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 کوئی تعلق نہیں اچھا لوگ کس طرح کی فرمایشیں کرتے ہیں ان کا اپنے ریڈ دیزائن لے آتے ہیں وہی بناتے ہیں اپنے دیزائن فرمایشی طور پر بھی بناتے ہیں کوئی ایک آدھ مجھے بتائیں گے کیسا جیسے کوئی اپنا فرمایش لے آتا ہے وہ ایسے بنا کے دے دیتے ہیں ناظرین میں نے آپ کاریگر سے بات کی اور انہوں نے بتائے کہ فرمایشی طور پر بھی جو مینہ کاری کا کام ہے وہ کیا جاتا ہے مزید بھی آپ کو جو ہے وہ ایک اور کاریگر سے بھی ملواؤں گی ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی کیا رائے ہیں رنگوں اور خوبصورت پھولوں کا امتزاج مینہ کاری کا کام میرے ساتھ موجود ہیں ایک اور کاریگر ان سے بات کروں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ یہ جو مینہ کاری کا خوبصورت کام یہ کرتے ہیں اس کو کرنے میں انہیں کتنا دن لگتے ہیں اور کس طرح کی ان کے پاس آرڈرز آتے ہیں ذرا ان سے بات چیت کر کے ہم پتہ لگائیں گے کہ ان کی کیا رائے ہیں اس سب کے حوالے سے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا زفر عباس یہ کیا کر رہے ہیں یہ کلکہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک واز ہے یہ کتنے دنوں میں بن کا تیار ہوتا ہے یہ تو دنوں میں آدھا گھنٹے میں آدھا گھنٹے میں تیار ہوتا ہے تو دن میں کتنے بن جاتے ہیں دن میں آٹھ دس آٹھ دس بن جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کس طرح کی آرڈر آتے ہیں آرڈر تو بہت آتے ہیں جار کسی کی پسند ہے جو فرمایشی طور پر بھی بنایا جاتے ہیں فرمایشی طور پر وہ جو آرڈر ہوتے ہیں وہ کتے دن میں پورے ہو جاتے ہیں وہ تو کام کے ساتھ ہے جیسے کام ہوتا ہے تو ایسے دن میں سب سے زیادہ لوگ کیا خریدتے ہیں سب سے زیادہ گملے خریدتے ہیں کس طرح کی پھول پتی وغیرہ پھول پتی والے مجھے یہ بتائیں کہ جب سے مہنگائی ہوئی ہے آپ کے کام پر کتنا فرق پڑا ہے آپ لوگ کے ریٹس اوپر نیچے جو چیز ہم ہزار میں بیچتے تھے چھے سوزوں میں بیچتے تھے اچھا تو وہ اس کے ریٹس نیچے آئے جی دی تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنے ریٹس نیچے ہوئے ہیں تو کس طرح سے کٹتے ہیں آپ لوگ کام مشکل نہیں ہوتی مشکل تو ہوتی ہے چلانا تو ایسر کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ جو لوگ فرمایشی طور پر بنواتے ہیں وہ زیادہ تر کیا بنواتے ہیں باس ہو گئے ہیں گملے وغیرہ گلدان اچھا مجھے لاز یہ بتائے گا کہ سردی اور گرمی کا جو موسم ہے آپ کے کام پر کوئی اثر ہوتا ہے سردی گرمی رہتا ہے سب چلتا رہتا ہے سب چلتا ہے ناظرین میں نے آپ کی بات کروائی ایک کاریگر سے جو کہ مینا کاری کا کام کر رہے ہیں خوبصورت بنے ہوئے یہ گملے مینا کاری سے اکثر ہم انہیں استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں کو سجانے کے لیے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جو گارڈن ہے یعنی کہ گھر کے جو آنگن ہے ان میں بھی یہ خوبصورت مینا کاری کے جو بنے ہوئے واز اور گملے ہیں وہاں پر نظر آتے ہیں تو آج میں نے آپ کی ملاقات کروائی ایسے ہی کاریگر سے جو کہ یہ مینا کاری کا کام کرتے ہیں نیکس ٹائم آپ کی ملاقات کسی اور اچھی جگہ پر کسی اور سے کرواؤں گی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ